سپریم کورڈ نے فیصل بابڈا اور مصطفیٰ کمال کو توہین عدالت پر شوک آز نوٹس جاری کر دیا فیصل بابڈا اور مصطفیٰ کمال سے دو ہفتے میں جواب طلب سپریم کورڈ میں فیصل بابڈا کی پریس کانفرنس پر از کن نوٹس پر سما بادیو نظر میں توہین عدالت ہوئی ہے حکم نامہ پارلیمنٹ بالا دست ہے اگر کسی کو کوئی عذر ہے تو وہ درخواست دائر کرے نام لے کر تنقید کریں ساری غلطیاں مجھ پر نہ ڈالیں ہماری تنقید ہمارے مو پر کریں چیف جسٹس کے ریمارکس ایک پریس کانفرنس فیصل بابڈا اور دوسری مصطفیٰ کمال نے کی عدالت کے ذریعے سماعت مقدمات پر بات کی گئی سپریم کورڈ کا حکم نامہ عدالت میں پیمبرہ سے پریس کانفرنس کی ویڈیو ریکارڈنگ اور ٹرانسکرپٹ طلب کر لیا چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ ہمیں پتا ہے ہماری عدلیہ کون سے نمبر پر ہے گالیاں دینا مناسب نہیں مارشل لوگ کی توصیق کرنے والوں کا کبھی دفاع نہیں کروں گا اگر میں نے کچھ غلط کیا ہے تو دیگر ججز کو سزا نہیں دی جا سکتی اداروں میں نقص ہو سکتا ہے کسی اور کا بوچ برداشت نہیں کر سکتے اگر آپ ادارے کو انڈرمائن کریں گے تو یہ درست نہیں ایک ایمینے غلط ہے تو سارے پارلیمان کو غلط نہیں کہہ سکتے جسٹس قاضی ایفائی زیسا نے ریمارکس دیئے کہ مستویٰ کبال نے کہا کہ بھٹو کیس میں یوں ہو گیا ہم انہیں زندہ تو نہیں کر سکتے غلطی تسلیم کر سکتے ہیں کہا جاتا ہے باپ کے گناہوں کا ذمہ دار بیٹا نہیں ہو سکتا اگر ایک ایمینے غلط ہے تو سارے پارلیمان کو غلط نہیں کہہ سکتے میرے خلاف زیادہ باتیں ہوئیں جن کو میں نے نظر انداز کیا اپنی ذات نہیں بلکہ ادارے کے لیے حلف لیا ہے ادارے کو نشانہ بنانے کی اجازت نہیں دیں گے اداروں کو بدنام کرنا ملک کی خدمت نہیں محضر مواشر میں توہین عدالت کے نوٹس اس لیے نہیں ہوتے کیونکہ وہاں لوگ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے گالم گروچ سب ریپورٹ کرتے ہیں اچھی باتیں کوئی ریپورٹ نہیں کرتا تنقید کی ایک حد ہوتی ہے شفافیت لانے کے لیے اپنے اختیارات کم کیے کیس کی سماعت پانچ جون تک ملتوی تاریخ بشیر چیما اور زرطاج گل کے دربیان تلخ کلامی کا واقعہ سپیکر قومی اسمبلی نے تاریخ بشیر چیما کو پورے سیشن کے لیے موطل کر دیا سپیکر کی جانب سے اس حوالے سے اٹھایا جانے والا سوال ایوان نے منظور کر لیا وزیر دفاع خاجہ آصف کا پارلیمنٹ کی سیکیورٹی پر خدشات کا اظہار پارلیمنٹ سے متعلق میرا خدشات سیکیورٹی کا ہے ایوان کا احترام اور تقدس یقینی بنانا چاہیے ایک پارٹی سے منسلک لوگ ایوان میں آئے اور نعرے لگائے گیلری میں مہمان ضرور آئیں لیکن سپیکر صاحب آپ اس کی تعداد کو کم کریں خاجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال قومی اسمبلی کا اجلاس غیر معیرہ مدت کے لیے ملتوی جناحاؤس، اسکری ٹاور حملہ اور پولیس ٹیشن کو جلانے کے مقدمات انصداد دہشت گردی عدالت لاہور نے بانی پی ٹی آئی کی عبوری زمانت میں چوبیس مئی تک توسی کر دی عدالت قائندہ سماعت پر بانی پی ٹی آئی کی ویڈیو لنک کے ذریعے پیشی کو یقینی بنانے کا حکم شیر پاوپل پر احتجاز اور اشتہال انگیز تقریب کا مقدمہ ڈاکٹر یاسون راشد کی درخواست سے زمانت منظور انصداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے جج نے فیصلہ سنا دیا جناحاؤس کے باہر پولیس کی گاڑیاں جلانے کا کیس ای ٹی سی نے یاسون راشد اور عمر صرفراز شیمہ کی زمانت منصور کر لی حکومت میں مہنگائی کے بوجھ سلے دب عبام پر بجلی کرا دی بجلی کی قیمت میں مزید ایک روپیہ سینٹالیس پیسے فی یونٹ اضافہ وصولی اگس ستمبر اور اکتوبر میں ہوگی بجلی کمپنیز نے تیس ٹی سہماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں اضافہ مانگا تھا موبائل سیمز بلوک کرنے سے روکنے کا کیس سیمز بلوک کرنے سے مطالق نیجی کمپنیز کے خلاف کاروائیوں سے روکنے کے حکم کے خلاف درخواست پر نوٹیشواری اسلام آباد ہائی کور نے بائیس مہی تک جواد طلب کر لیا سیمز بلوک کرنے سے نہیں روکا صرف نیجی کمپنی کے خلاف کاروائی سے روکا تھا پچھلی بار کا آرڈر جو ریپورٹ تھا وہ ایسے نہیں تھا ٹیکس نیٹ سے مطلع جو عام مزدور ہیں جس کا کھوکہ ہے ظاہر ہے وہ تو اس میں شامل نہیں ہوں گے چیف جسٹری سامر فاروق آٹرنی جینرل سے مقالمہ جی بالکل ان کو تو نوٹس ہی جائے گا نہیں جس کی آمدنی کم ہوگی ظاہر ہے وہ اپلائی بھی نہیں کرے گا آٹرنی جینرل کا جواب مزدور اور غریب آدمی کیا کرے گا جس نے خود کو ریجسٹر ہی نہیں کروایا اس میں ڈر یہ ہوتا ہے کہ ایف بی آر والے ہر ایک کو اپنی لوپ میں لے لیتے ہیں اب ہر بندہ جا کر بتاتا رہے کہ ایسے نہیں ہیں اب کون کون جائے گا ایف بی آر کے پاس کوئی رولز ریگولیشن بھی تو دیں چیف جسٹس کے ریمارکس چیف جسٹس کازی فائزی سا کل غیر ملکی دورے پر روانہ ہوں گے جسٹس مونی بکتر بطارے قائم مقام چیف جسٹس پاکستان کا حلف کل لٹھائیں گے جسٹس یحیہ افریدی جسٹس مونی بکتر سے حلف لیں گے حلف برداری تقریب میں سپریم کورٹ کے ججیز اور سینئر وکلا بھی شرکت کریں گے اس وقت پنجاب کے زمیدار کی فصل جو ہے گندم وہ میدانوں کے اندر پڑی ہوئی ہے وہ ان کے رقموں کے اوپر پڑی ہوئی ہے اور ابھی بائیس سو تئیس سو روپیا ریٹ مل رہا ہے گورنمنٹ نے انتالیس سو روپیا مقرر کیا پنجاب کا جو کسان ہے وہ اس وقت انتہائی قسمہ پرسی کی حالت کے اندر ہے اس کے پاس اگلی فصل کے پیسے نہیں ہے سنیتیات کانسل کے سبراہ حامد رزا کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے مقرر کردہ قیمت پر گندم نہیں خریدی جا رہی فصل کھیتوں میں پڑی خراب ہو رہی ہے اسے فوری طور پر اٹھایا جائے پنجاب کے کسانوں کے پاس اگلی فصل لگانے کے پیسے نہیں ہیں اصد کیسا نے کہا وزیراعلا ٹک ٹاکر ویڈیو بنانے کی بجوائے کسانوں کے ساتھ کھڑی ہوں گننے کے کاشکار بھی دربدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں انجاب کے کسانوں کے ساتھ کھڑے ہیں یہاں ہماری ٹک ٹاکر چیپ منسٹر جتنا بھی کسان کے پاس اس وقت مال پڑا ہوا ہے گندم پڑا ہوا ہے اس کو کسانوں کے ساتھ نگزویشن کی بنیاد پہ ریٹ کا تعیون کر کے ان کو خرید آ جائے جو گنے کے کاشکار ہیں وہ بھی رول لڑے گئے ہیں مریب نباز کسانوں کے لیے چار سو ارب روپے کا تاریخی پیکج لے کر آ رہی ہیں علی امین گنڈاپور تو خیبر پختونخہ کو چار سو روپے کا ریلیف دینے کو تیار نہیں ہے پنجاب سے گندم خریدنے کی اجازت نہ ہو تو کیپی میں ایک روٹی پچاس روپے کی ملے خیبر پختونخہ ہمیشہ سے ہی پنجاب سے گندم اور آٹا خرید آ رہا ہے اب فرق یہ ہے کہ پنجاب سے گندم اور آٹا سمگل نکی سہولت دستیاب نہیں رہی وزیر اطلاع پنجاب ازمان بخاری کا خیبر پختونخہ کے وجرہ کے بیانات پر رد عمل کہا گنڈاپور سرکار خیبر پختونخہ کا پیٹ مولا جٹبالی بھڑ کے مار کر بھرنے کی کوشش کر رہے ہیں چینی کمپنی کا پاکستان میں سرمایہ کاری کو وسط دینے میں گہری دلچسپی کا اظہار وزیر اعظم شہباز شریف سے چینی کمپنی این سی سی ٹونکسن ریسورسز کے وقت کی ملاقات چینی کمپنی کا پاکستان میں مادنیات اور کانکنی کے شعبے میں اپنی سرمایہ کاری بڑھانے پر غار وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ چین نے پاکستان کی ہر برے وقت میں مدد کی حکومت ملک میں بیرونی سرمایہ کاری کے اضافے کے لیے تنشیحی بنیادوں پر اقدامات اٹھا رہی ہے انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب پولیس پر لگے ہوئے دھبے ہم دھویں گے آئی جی صاحب کے ساتھ میرا بہت کلوز کانٹیکٹ رہتے ہیں اور جس قسم کی بھی سہولیات کی ضرورت ہوگی جس قسم کی بھی ان کو لیٹس ایکوپمنٹ کی ضرورت ہوگی لیٹس ٹکنالوجی کی ضرورت ہوگی وہ بلکل ان کے پاس حاضر ہوگا وسائل میں جو کمی نہیں آئے گی وہ وقت دور نہیں جب پولیس پر لگے ہوئے دھبے ہم دھویں گے آئی جی پنجاب کو یقین دلاتے ہوں وسائل میں کمی نہیں آئے گی جو بردہ شاہیے پنجاب حکومت دے گی وردی اعزاز کے ساتھ بہت بڑا انتہان ہے وزیراللہ پنجاب مریم نواز کا تقریب سے کتا دہور میں بیدیاں روڈ ٹریننگ سینٹر میں ایلیٹ فورس پنجاب کی پاسنگ آؤٹ ٹریڈ وزیراللہ پنجاب مریم نواز کے ایلیٹ فورس کی یونیفارم پہن کر تقریب میں شرکت ایلیٹ فورس کے جوانوں کا عملی صلاحیتوں کا مظاہرہ وزیراللہ مریم نواز نے پریڈ کا معاینہ کیا وزیراللہ مریم نواز کی زیرہ صدارت اجلاس امن و امان سے متعلق امور کا جائزہ ریپ کی صداد دس سے پندرہ سال تک بڑھانے کی تجویز کا جائزہ گینگ ریپ بچوں سے زیادتی اور گھرے لو ملازمین پر تشدد کے واقعات کے صدباب کے لیے موسار اقدامات کا فیصلہ پولیس کو کوارڈ کارپٹر ڈرون اور دیگر جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس کرنے کے لیے فنڈز کے اجرا کی اصولی منصوری وزیر داخلہ موسیل نکوی کا نادرہ ہیڈکوارٹرز کا دورہ شناختی کارڈز نظام کو فول پروف بنانے کا پلین طلب وزیر داخلہ کی کراچی لاہور پشابر کوئٹا اسلام آباد براولپنڈی میں مزید نادرہ سینٹر بنانے کی ہدایت وزیر داخلہ موسیل نکوی نے کہا کہ یونین کانسل سطح پر شناختی کارڈ بنانے اور تجدید کی سہولت دی جائے گی پاکستان بھر میں یونین کانسل کی سطح پر بائیومیٹرک مشینز لگائی چاہیں گی بانی پی ڈی آئی کو جیل میں فراہم کردہ غیر معمولی سہولیات دیگر قیدیوں کی بھی سہولیات کے مطالبے کے لیے درخواست مجرمان کی جانب سے آئی جی جیل کو خط موصول قیدیوں نے بانی پی ڈی آئی کو جیل میں حاصل سہولیات پر توجہ دلائی اور اپنے لیے بھی سہولیات کا مطالبہ کر دیا بانی پی ڈی آئی کو بے شمار سہولیات فراہم کی گئیں جو پریزن رولز کی خلاف فرضی ہے خط کا مطن انصداد دہشتگردی عدالت ون راول پنڈی سے کیسز دوسری عدالت منتقل کرنے کے پنجاب حکومت کی درخواست ججز تائینات کرنے والی کمیٹی کے ممبران مریم اورنگزیب مجتبہ شجاور رحمان اور وزیر قانون پنجاب لاہور ہائی کورٹ میں پیش ایٹی سی ججز کی تقروری کتنے دنوں میں ہونی ہے فیصلے کتنے روز میں ہونے ہیں چیف جسٹس کا استفسار سات روز میں فیصلہ کرنا ضروری ہے وزیر قانون کا جواب ہمارے لئے سیاستدان انتہائی قابل احترام ہے یہ سسٹم تو چلتا رہے گا مجھے آپ لوگوں کو بلانے کا کوئی شوق نہیں شوق ہوتا تو پہلے روز چیف منسٹر کو بلالے تھا گجرا کو طلب کر کے اچھا نہیں لگا ہم بھی کیا کریں لوگ ہمیں چیکتے ہیں فیصلے کریں ججز تائینات ہوں گے تو فیصلے ہوں گے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے ریمارکس ہم شفاف طریقے سے ججز کی تقروریاں کرنا چاہتے ہیں ہم بھی آپ کو محترم سمجھتے ہیں آپ ججز کا پینل دے دیں ججز کا تقرور کر دیں گے مریم مورنگزیب کا عدالت میں بیان چیف جسٹس ملک شہزاد احمد خان نے کہا کہ قانون میں کہاں لکھا ہے چیف جسٹس حکومت کو ججز کا پینل دے گا آپ مجھ سے غیر قانونی ڈیمانڈ نہ کریں لاہور ہائی کورٹ نے حکومت پنجاب کی مور سائیکلز کی تقسیم سکیم کو محولیاتی نو سی سے مشروط کر دیا منصوبے سے قبل محولیاتی نو سی نہ لینا فوجداری چرم ہے محولیاتی علودگی کا مسئلہ سنگین ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا جسٹس شاہد کریم کے سماغ اور محولیاتی علودگی کے خلاف کیس کی سماپ میں ریمارکس عدالت کا شہر کے تمام پارکوں کو مکمل بحال اور محفوظ بنانے کا حکم پارکوں کی بحالی اور محفوظ بنانے کے لیے جرمانے بھی کرنا پڑے تو کیے جائیں عدالت کی ہدایت ایٹ ونڈی ورڈ کپ کے لیے قومی سکارڈ فائنل پندرہ رکنی سکارڈ میں بابر آزم کپتان ہوں گے سائم ایو فخرجمان محمد رزوان آزم خان نفتخار احمد شامل شاداب خان عماد وسیم محمد عباس آفریدی اور محمد عامر اور نسیم شاہ بھی ٹیم کا حصہ شاہین شاہ فریدی عثمان خان ہارس رو فبرہ رحمت بھی پندرہ رکنی سکارڈ میں شامل ٹریبلنگ ریزرو میں فاسٹ بولر حسن علی عرفان خان نیازی اور سلمان علی آگا ٹریبلنگ ریزرو ہوں کے ملک کے مختلف لاکھوں میں گرمی جوبن پر سکھر اور دادو میں درجہ حرارت شالیس نواب شاہ میں پینتالیس کو چھوکیا لاہور میں درجہ حرارت بیالیس دیرہ غازی خان میں چوالیس سینٹی گریر ٹریک آر شام یا رات کے وقت کے پی گلکت پلتستان اور بروچستان کے مختلف لاکھوں میں بادل برشنے کا امکان والائی پنزاب اسلام آباد کشمیر میں بھی چند مقامات پر بارش کی توقع خیبر پختنفاہ میں لوٹ شیڈنگ کا دورانیاں جو بائیس گھنڈے تک پہنچ گیا تھا اور سخت درمی میں عوام خاصی تکلیف میں مبتلا تھے اس پر ایکشن لیتے ہوئے وزیرالہ خیبر پختنفاہ علیہ مین گھنڈا پور صاحب نے کل پیسکو سے پیسکو کو وارننگ دی کہ وہ اس سنسٹیم دمات کرے شیڈول کے مطابق جو لوٹ شیڈنگ جو کہ بائیس گھنڈے تھی اس کا دورانیاں کم کرتے ہوئے عوام کو دیلیف دیے جائے گا اور اٹھارہ گھنڈے کیا جائے گا پیسکو چیف اور دیگر علاہ حکام نے وزیرالہ کے پی سے ملاقات کی لوٹ شیڈنگ کا دورانیاں بائیس گھنٹے سے کم کر کے اٹھارہ گھنٹے کر دیا صوبائی حکومت پندرہ دن شیڈول کی کڑی نگرانی کرے کی جہاں پر خلاف فرضی ہو رہی ہو سخت ایکشن لیا جائے گا بسورت دیگر پیسکو کنٹرول سنبھالنے سمیت دیگر اقدامات کو عملی جامع پہنائیں گے بینیسٹر سیف کا ویڈیو بیان پرابرٹی لیکس نے سب کچھ ہیان کر دیا دو سال میں ساڑھے بارہ رب ڈالر ملک سے باہر گئے گندم انکوائریک ریپورٹ کہاں گئی مافیا ازم پر مسلط ہیں ہر جگہ لوٹ مار ہے امیر جماعت اسلامی حافظ نیم الرحمن کی پریس کانفرنس جن کے پاس دوہری شہریت ہے وہ خود کو احتساب کے لیے پیش کریں سینیٹرز اور عراقین سمدی کے لیے دوہری شہریت پر پابندی ہے ججز پر کیوں نہیں مداخلت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک ہم خود ٹھیک نہ ہوں ہمارے پاس ایک موقع ہے کہ عدالتی نظام میں بہتری لائیں اب آس آفریدی کے گفتگو وزیر خارجہ اساقڈا نے چینی حکام سے مفید ملاقاتیں کی سی پیک کے دوسرے مرحلے سمیں سرمایہ کاری کے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا دیشتگردی سمیت امن کو سبوتاج کرنے والی قوتوں کے خاتمے کا عظم کیا گیا ترجمان دفتر خارجہ کی نیوز بریفنگ کہا غزہ میں فلسطینیوں پر حملوں کا سلسلہ بند ہونا شاہیے پاکستان فلسطین کی اقوام متحدہ میں مستقل رکنیاں سے متعلق جینرل اسمبلی کی قرارداد کا خیر مقدم کرتا ہے عالمی برادری مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی مظالم کا نوٹ اس لے پاکستان سٹاک مارکیٹ ڈالر کے لحاظ سے بہترین کارکرگی والی مارکیٹ قرار بلومبرگ ریپورٹ کے مطابق ایک سال کے دوران سٹاک مارکیٹ میں 84 فیصد اضافہ ہوا اور روپائے کے لحاظ سے مارکیٹ پانچویں نمبر پر رہی ارجنٹینہ سٹاک مارکیٹ 364 فیصد اضافہ کے ساتھ سر فہرس ہے علی پرویز ملک نے وزیر مملکت کے عہدے کا حلف اٹھا لیا ایوانِ صدر میں حلف برداری کی تقریب صدر مملکت آصیف علی زرداری نے علی پرویز ملک سے حلف لیا حلف برداری تقریب میں وزیر داخلہ محسن نکوی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور دیگر علا حکام نے شرکت کی علی پرویز نے این اے 119 سے زنی الیکشن میں کامیابی حاصل کی تھی سندھ ہائی کورٹ کا صبح کے 32 ازلامی عوامی مقامات پر ٹوائلرز تعمیر کرنے کا حکم پبلیک ٹوائلرز تعمیر نہ کرنا بنیادی انسانی حقوق کی خلاف فرسی ہے عدالت کے ریمارکس عوامی مقامات پر ٹوائلرز نہ ہونے سے خواتین بچوں اور معذور افراد کو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے قانون کے مطابق حکومت کے لیے عوامی مقامات پر ٹوائلرز تعمیر کرنا ضروری ہے وکیل کے یہ دلائل چائر احمد فرہاد کی بازابی کے لیے دائر درخواست پر سمات کا تحریری حکم ناما جارے اسلام آباد ہائی کورٹ نے سیکرٹری دفاع سے پیٹ تک تفصیلی ریپورٹ طلب کر لی سیکرٹری دفاع بتائیں احمد فرہاد اسلام آباد سے کیسے لاپتا ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ پولیس نے بتایا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کر لی جیو فینسنگ کی جا رہی ہے فیصلے کا مطلب